بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرض خواہ کا قرض اتنا ہے کسی نے دینا ہے وہ قربانی کے نساب کو پہنچ رہا ہے تو آیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں یہ قربانی ادا کرے گا یا نہیں اب جو مقروض ہے اس کا اعتبار ہے کہ وہ کس دن کو دیتا ہے اگر تاریخ متین ہے اور یہ قربانی سے پہلے پہلے کی تاریخ ہے تو اب جب یہ قرض خواہ اس سے قرض لے گا تو یہ قرض اتنا تھا کہ یہ نساب کو پہنچ رہا تھا تو اب اس کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ قربانی ادا کرے اور اگر وہ تاریخ متین نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ کبھی بھی دے سکتا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ قربانی سے پہلے مقروض قرض خواہ کو قرض دے رہا ہے یا انہی قربانی کے دنوں میں دے رہا ہے اگر قربانی سے پہلے دے دیتا ہے تو بھی قربانی واجب ہوگی اور اگر قربانی کے دن تین ہیں دس زلحجہ گیارہ بارہ ان تینوں میں سے کسی دن بھی دے دیتا ہے بارویں کے غروب افتاب سے پہلے پہلے کسی وقت بھی دے دیتا ہے تو اس کے ذمہ اب قربانی ضروری ہے یہ جانور لے اور قربانی کرے اگر یہ تین دن گزر گئے دسویں کا دن بھی گزر گیا گارویں کا دن بھی گزر گیا بارویں کا بھی گزر گیا تیرویں کے دن جا کے اس مقروض نے اس قردخواہ کو کرزا دیا ہے تو اب اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے یہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا ہی تھا تو اسی کا لیکن کسی نے دینا تھا وہ دیتا تو یہ قربانی ادا کرتا اس کے پاس پیسے تھے نہیں تو لہٰذا یہ ملکیت جو نساب کو پہنچتی تھی جو رقم وہ اس کے پاس تھی ہی نہیں جب وہ تھی نہیں تو قربانی واجب نہیں تھی اب جب وہ ملکیت آ گئی ہے نساب کا مالک بن گیا ہے تو اب قربانی کے دن باقی نہیں رہے تو لہٰذا اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ